سب سے پہلے بات کریں گے بھارت اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے چونکہ کچھ مصبت پیغامات سرحد کے اس طرف سے اور اس پار سے جوابات بھی سامنے آ رہے ہیں شہباز شریف کے ٹیک آور کرنے کے بعد دنیا بر سے شہباز شریف کو مبارک وادی کے پیغامات آئے اور ان پیغامات میں وزیر اظم ہندر ہندر موڈی کا ٹویٹر پر جاری کیا گیا پیغام بھی تھا اس کا جواب پاکستانی نو منتخبہ وزیر اظم کی طرف سے دیا گیا ہے پاکستان کے نئے وزیر اظم شہباز شریف نے بھارت کے ساتھ تمام تر معاملات پر گفتگو کرنے کی حامی بری ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ امن کے ذریعے سے آگے بڑھنے کیا خواہاں پاکستان ہے یعنی سرحد پار سے اس وقت یہ ایک اور اہم اور بڑی خبر ہے کہ شہباز شریف نے ریسپونڈ کیا ہے وزیر اظم نریندر موڈی کے مبارک وادی کے پیغام کو اور یہ صاف کر دیا ہے کہ پاکستان بھی بھارت کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو بہار رکھنا چاہتا ہے لیکن مسئلہ وہیں پر اٹھ گا پھر جب انہوں نے ایک بار پھر جمہو کشمیر کے معاملے پر پیش رفت کی بات کہی ہے ان کا ماننا ہے کہ تین چو ستر پینتیس اے کا جس طریقے سے افتتام جمہو کشمیر کے اندر کیا گیا یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ حالات ابھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے تاہم معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش ضرور کی جائے گی شہباز شریف کا ریسپونڈ آیا ہے ٹویٹر پر بیان جاری ہوا ہے جہاں ایک طرف سے ٹویٹر پر ایک دوسرے کو مبارک باد اور شکریہ کے پیغامات آ رہے ہیں وہیں پر سرہ دیں ایک بار پھر آگ اگل سکتی ہیں اور یہی بات کا جائزہ لینے کے لیے فوجی کمانڈرز نے بھی گزشتہ دنوں جو ہے وہ الو سی اور الو سی کا دورہ کیا اب خبر یہ ہے کہ سرکار نے پاک بارت سرحت پر رہ رہے لوگوں کو اتمنان کا احساس دلایا ہے اور کہا کہ لیاستی انتظامی اور مرکزی حکومت ہر ممکن قدم اٹھائے گی تاکہ سیز فیر برقرار رہے تاہم ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو پچھلے فروری سے لے کر ابھی تک ناجنگ معاہدے کی جو پاسداری کی گئی تھی دونوں طرف سے اس ور مکمل طور پر کام کیا جا رہا ہے لیکن ریجیم بدلنے کے بعد کیا وہ معاملہ آگے بڑھ پائے گا اس پر سب کی نظر ہے اس لیے فوج کو کافی الیٹ رہنے کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ فروری دوہزار اکیس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ سرحت کے پاس جتنے بھی علاقے جات ہیں چاہے کشمیر صوبہ ہو یا جمعہ صوبہ ہو انہیں کافی حد تک آرام مل رہا تھا لیکن خدشہ ظاہر جا رہا ہے کہ جس طرح کے حالات پلٹ پلٹ حالات پاکستان کی سیاست کی ہو رہے ہیں سرحدوں پر اس کا برا اثر پڑ سکتا اور سرحدوں پر ایک بار پھر بولہ باری ہو سکتی ہے اس خدشے کو دیکھتے ہوئے فوج نے بھی اپنی تیاریاں جہاں پہلے ہی مکمل کی تھی وہیں پر لسی اور لوسی پر زبردست نگرانی رکھنے کے لیے ایک بار پھر حکمت امریک کو ترتیب دے دیا گیا ہے گزشتہ کئی روز سے لگاتا دلی سری نگر اور ال سی پر فوجی کمانڈروں کے بیچ مشاورتوں کا سلسلہ جاری ہے یعنی ایک طرف سے سرحد پر فوج ایک بار پھر الٹ باہث دکھ رہی ہے وہیں دوسری طرف سرحد پر شہباز شریف کے بیان اور وزیر اظم کے ٹویٹ کا جواب دینے سے امید لگ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ بہتری کے آثار ضرور دیکھنے کو ملے اسپیشلی سیز فیر کے حوالے سے یہ کنٹیڈو رہے اس کی سب کی امید جو ہے وہ لگائی جاری تو یہ تھا جنا پہلی خبر ہماری جو شہباز شریف کا ٹویٹ تھا اور یہ ٹویٹ وزیر اظم نریندر موڈی کے مبارک بادی کے پیغام کے سلسلے میں جاری کیا لیا تھا ادھر جب آپ ٹویٹرز کی بات کریں تو امریکہ نے پہلے ہی مبارک باد شہباز شریف کو دیا تھا کل روس کے صدر ولاد میر پوتین نے بھی شہباز شریف کو مزیر اظم انتخب ہونے پر مبارک باد پیش کی ہے اور امید ظاہر کی ہے پاکستان اور روس کے بیش جو جامعہ مذاکرات چل رہے ہیں ان مذاکراتوں کو آگے بڑھایا جائے اب آپ یاد رکھئے گا امران خان کا ہٹنا روس کے ساتھ نزدیکی کا باعث بنا تھا اور کیا یہاں پر جب شہباز شریف دوبارہ آئے ہیں تو روس کے ساتھ کیا ان کے تعلقات اسی طریقے سے رہیں گے جس طریقے سے ماضی حکومت میں تھے یہ ایک بڑا سوال ہوگا اس پر گہری نظر سب کی رہے گی لیکن چین کا بیان بھی جو ہے وہ وزیر خرجہ کا بیان رات دیل گے جاری کیا گیا جس میں ان نے کہا کہ ہم آہنگی یعنی پاکستان اور چین کے ساتھ جو ہم آہنگی چل رہی ہے اس میں نواز شریف و شہباز شریف و عمران خان سب کا ایک کلیری رول ہے اور شہباز نے جس طریقے سے ٹیک آور کیا ہے انہیں امید ہے کہ چین اور پاکستان کے رشتے بھی بہتر ہوں گے تو یہ اجناب ورلڈ سنیریو بن رہا ہے کیونکہ سب کی نظریں ابھی پاکستان پر ہیں اور تجزیہ نگار اور مبسرین کا ماننا کہ آنے والے تین مہینے پاکستانی سیاست کے اندر انتہائی اہم ہوں گے اور نئے تاریخ اور نئے انتخابات کا اعلان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جس طریقے سے لگاتارہ بیک ٹو بیک آج سے عمران خان میدان میں آئیں گے تو دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے پرسکون حکومت چلا پائیں گے شہباز شریف